تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں میری ساتھ کے ساتھ میں میں آپ کو یہ تو بتاتا چلا گیا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں میں آپ کو آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ آنے والے وقت میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں بالخصوص ایک چیز تو دنیا میں میں سوچ رہا تھا کہ دو اقسام کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ کیوں اور ایسی تو بہت سی پریس کانفرنسز ہم کر چکے ہیں جس میں ہم نے پوچھا یہ کیوں وہ کیوں ایسا کیسے ویسا کیسے یہ تو تمام معاملات ہم کرتے چلے آئیں آج میں ایک اور زابیہ سے اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ سوال پوچھیں یہ احمد پوچھیں کہ یہ کیوں سوال یہ پوچھیں اور عوام بھی پوچھیں اور سوچیں کہ کیوں نہیں کیوں نہیں ارے بھائی اس ملک میں کیا ہے ایسا کہ یہ آپ کو نا امیدی دکھتی ہے ہمارے بچے لاغر ہیں سوچنے سمجھنے سے قاسر ہیں نوجوان لوگ جو بین الاقوامی سطح پہ عالی ترین تعلیم اپنی مجبوریوں کے باوجود پیسہ نہ ہونے کے باوجود دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سکولرشپ لے کر جاتے ہیں پوری دنیا میں نام روشن کرتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں یہ ہمیں کیوں ایسا دکھتا ہے کہ کچھ نہیں اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے بہن بھائی بچے بچی کو کالج سکول جاتے دیکھیں اس کو واپس آتے دیکھیں اس کو امتحان دیتے دیکھیں اس کو زندگی میں کامیاب ہوتے دیکھیں تو آپ کو بھی یقین آئے گا اور آپ بھی یہ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ویسے تو پریس کانفرنسز میں اشاعر جو ہیں وہ کیا فڑھنے مگر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی وہ دیکھنا تو دیدائی دل وا کرے کوئی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر کے تماشے جو ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سسپینڈ کریں اور اپنے گمان میں لائیں ایک مستقبل پاکستان کا جو اس حال سے مختلف ہے تو کیا میں سپیسیفک میں سپیسیفک چیز آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہے ایک بہت بڑی معاشی طاقت ایکنومک مائٹ ہے دنیا کی اور اگر کوئی آپ سے پوچھے مجھ سے پوچھے کہ امریکہ کی یہ جو معاشی طاقت ہے اس کے پیچھے کیا ہے تو تین نام جو آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ ہیں ایپل گوگل اور ایمیزون دو چار پانچ اور بھی آ جائیں گے مگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ امریکہ کی معاشی طاقت کے پیچھے کیا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے پہلا نام لیں گے ایپل کا پھر لیں گے گوگل کا پھر لیں گے ایمیزون کا یا کسی اور ترتیب میں لے لیں گے ان تینوں کمپنی کی جو ٹوٹل ویلیویشن ہے وہ چھے ٹریلین ڈالر ہے صرف تین کمپنیوں جس کو امریکہ کی معاشی طاقت کا مہور مانا جاتا ہے تین کمپنیوں کو ان کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ چھے ٹریلین ڈالر ہے ایپل کی تقریباً چھے ٹریلین ہے گوگل کی ایک اشاریہ چھے ٹریلین ہے ایمیزون کی ایک اشاریہ تین ٹریلین ہے کل ملاکہ چھے ٹریلین کے قریب ان تین کمپنیوں کی ویلیو ہے جس کی بنیاد پہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت ہے پاکستان کی صرف مادنیات جو ہیں صرف یہ جو آج آپ باتیں سن رہے ہیں کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس میں منبرلز کانفرنس ہے اس میں ہم مائننگ کی بات کریں گے مادنیات کی بات کریں گے میٹلز کی بات کریں گے صرف مادنیات جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا ویلیو ایڈیشن نہیں یعنی ایک اگر دھات نکلتی ہے اس میں سے کتنی گوگلز نکلیں گی یا اس میں سے کتنے ایپل نکلیں گے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف مٹی جو کھود نہیں ہے صرف مٹی جو کھود کے نکال نہیں ہے پاکستان کی مادنیات ان کی قیمت چھے اشاریہ ایک ٹریلین ڈالر جس چیز کو آپ دنیا کی معاشی طاقت سمجھتے ہیں اس کے جو اینکرز ہیں ان کی اجتماعی جو ویلیو ہے وہ چھے ٹریلین ڈالر ہے اور پاکستان کی مٹی کی قیمت مادنیاتی مٹی کی قیمت جو ہے وہ چھے اشاریہ ایک ایک ٹریلین ہے تو پھر بنتا نہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی کیا ہے مسئلہ بھائی ہم کیا کھدائی بھی نہیں کر سکتے اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو نوازہ ہے جیسا کہ ہمارے مشرقِ بستا کے اندر تیل سے نوازہ ہے تو اگر آپ کو کوپر اور گولڈ سے نوازہ ہے تو کیا ہم ایک قدال لے کے چھے اشاریہ ایک ایک ٹریلین ڈالر کا روپائے کا نہیں ڈالر کا صرف قدال لے کے سونا اور کوپر اور لیتھیم اور وہ تمام مادنیات آئرن جو ہمارے پاس موجود ہے کوئلہ جو ہمارے پاس موجود ہے ہم وہ بھی نکالنے سے قاسر ہیں کیا تو بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور اسی ریزولف کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں مگر ہوتا یہ کہ جب بھی کھیل یہ کھیلا جاتا ہے ترقی کا پاکستان میں بالخصوص جب بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ایک نیا ایسے کھا گیا ہے تو لوگ تو بہت امیر ہو جاتے بھائی مگر غریب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسی طرح مٹی جو مٹی آپ نکال رہے ہیں اسی میں مٹی میں رول جاتا ہے تو اس دفعہ ہمارے تین ہیں اوبجیکٹیوز تین ہمارے گول ہیں اس نئے مادنیاتی ریولوشن کے لیے نمبر ایک ہم یہاں پہ مٹی نہیں بیچیں گے ترقی بیچیں گے میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں مٹی نہیں بیچیں گے ترقی بیچیں گے یہ مٹی سے ترقی کا سفر ہے جس کا ارتقاء ہم کل کر رہے ہیں جس کی ابتداء ہم کل کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ ہوگا غریب آدمی کی نوکری پہلا اوبجیکٹیو ہمارا جو ہے وہ غریب کی نوکری ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مادنیات میں مائننگ میں سب سے زیادہ جو چیز ہر ایک ڈالر کے پیچھے پیدا ہوتی ہے وہ نوکری ہے کیونکہ یہ لیبر انٹینسف کام ہے یہاں پہ اگر ایک ملین ڈالر کی کھدائی کرنی ہو تو ہزاروں لوگوں کو نوکری دینی پڑتی ہے اور نوکری کس طرح کے لوگوں کو دینی پڑتی ہے جو تھوڑے سے کم سکلڈ ہوں جو تھوڑے سے کم تعلیم یافتہ ہوں جو کھدائی کر سکے جو انفرسٹرکچر بنا سکیں تو ہمارے بلوچستان میں کیا ہے ہمارے بلوچستان میں بہت سے میڈیم سکلڈ اور لو سکلڈ لوگ ہیں جن کو نوکری کی تلاش ہے تو جب ہم کدال ڈالیں گے تو ہر کدال کے پیچھے ایک ملازمت ہے تو ہمارا پہلا اوبجیکٹیو یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم چھے ٹریلین صرف لے لیں گے ہم لوگوں کو ملازمت فراہم کریں گے یہ ہمارا پہلا اور اولین گول ہے ہمارا دوسرا گول یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف جائیں گے جس کو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مٹی نہیں ترقی جس کو ہم انگریزی میں کہہ رہے ہیں دسٹ ٹو ڈیویلپمنٹ کل کی تھیم جو ہے وہ ہے دسٹ ٹو ڈیویلپمنٹ مٹی نہیں بیچیں گے ہم نے بیچی ہے پہلے ہماری ایک دو مائنز ہیں جس میں کوپر تھی ہم نے مٹی نکالی مٹی دیش ڈالی ابھی بھی ہماری جو ایک نئی مائن ہے بڑی ریکوڈک اس میں بھی مٹی نکال رہے ہیں مگر آنے والے وقت میں ریکوڈک میں بھی اور تمام نئی جو مائنز ہیں اس میں ہم مائننگ بھی کریں گے شملٹنگ بھی کریں گے یعنی اس مٹی کو آگ میں جلا کے اس میں سے دھات نکالیں گے اور پھر بلوچستان میں ہی کوادر میں انڈسٹریل زونز بنائیں گے چھوٹی چھوٹی فیکٹری ہیں کوئی کاؤپر سے ریلیٹڈ ہے کوئی آئرن سے ریلیٹڈ ہے کوئی لیٹھیم سے ریلیٹڈ ہے ارے بھائی کسی اور نے بھی تو لے جا کے آگ میں نہیں ہے جھونکنی میٹلز انہیں بھی تو فیکٹریز لگانی ہے جو آپ کی مٹی لے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے فیکٹری لگانی ہے یعنی ترقی کا سفر تیہ کرنا ہے مٹی کا سفر نہیں تیہ کرنا ہے یہ ہمارا دوسرا پلر ہے نوکری کے بعد اس نئی جو سٹریٹیجی جس کو کل ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں وہ اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ تو بیسے مٹی بیچنے سے بھی بڑھے گی لیکن ایک ٹن مٹی بیچیں ایک ٹن اگر سو ٹن مٹی بیچیں تو مان لیں آپ سو دو سو ڈالر کماتے ہیں مجھے نہیں مالوم کتنے کماتے ہیں آپ اس کو پیسے پہ نہیں جائیے میں آپ کو ویسے میٹافورکلی بتا رہا ہوں ڈیریکشنلی بتا رہا ہوں یہ بات صحیح کہ سو ٹن مٹی بیچیں تو مان لیں ہزار ڈالر کماتے ہیں اگر سو ٹن مٹی میں سے ایک ٹن میٹل بیچیں تو پانچ ہزار ڈالر کماتے ہیں اور اس ایک ٹن جو میٹل آپ بیچتے ہیں چاہے کوپر ہو یا گولڈ ہو یا کوئی اور ہو اگر اس کی بریک اسیمبلی بنا کے بیچیں یا انجن بلوک بنا کے بیچیں یا کوپر وائر بنا کے بیچیں تو جو آپ نے ایک ٹن نہیں ایک من میٹل سے جو آپ چیزیں بناتے ہیں وہ دس دس ہزار ڈالر کی ویلیو سے بکتی ہیں تو بھئی آپ سو ٹن کا سو ڈالر یا سو ٹن کا ہزار ڈالر کیوں لیں گے ہم کیا جاہل ہیں ہم سے جو مٹی لے گا وہ بھی تو اس میں سے میٹل نکالے گا تو ہزار کی بیچے گا ہزار کی مٹی بیچے گا دس ہزار میں اور دس ہزار کی مٹی جو میٹل ہے اس کو بیچے گا پچاس ہزار میں تو یہ کام کیا ہمارے بچوں کو نہیں کرنا آتا تو یہ ہے ہمارا دوسرا فوکس تیسرا فوکس نمبر ایک ایمپلائمنٹ غریب کے لیے میڈیم سکلڈ لو سکلڈ جوبز نمبر دو ہماری جو اپنی ترقی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مٹی سے ترقی اس کا سفر اور نمبر تین ایکسپورٹ کہ ہم بیچیں گے ہمیں وہ میٹل بیچنی آتی ہے ہمیں انگٹس این بلٹس بیچنے آتے ہیں ہمیں انجن بلوکس بنانے آتے ہیں ہمیں بریک اسیمبلیز بنانے آتی ہیں تو ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کریں گے تو یہ جتنا ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا آپ کے سامنے روز ایک مقدمہ آتا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پہلے ہم کہتے تھے خاکم بدھن انشاءاللہ کل کے بعد بولیں گے ایسی بات کرنے والے کو مٹی چاٹ کیونکہ اس مٹی میں سے تو ہم نکالنے والے ہیں وہ سونا اور وہ کوپر جو ملک کی تقدیر بدلے گی تو یہ تین ہمارے ابجیکٹیو ہیں جن کو لے کے کل کی ہم جو ایک بڑی منرلز کانفرنس کر رہے ہیں اور ترقی کا سفر ایک نیا سفر شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب تین ابجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس تین سٹرائٹیجیز تین لائے عمل ہیں تین طریقہ ایک آرہے ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی میں ہائی لیول پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے بتا تو دیا میں نے کہ یہ ہوگا پہلے مائننگ کے بعد سمیلٹنگ بنائیں گے میں آپ کو ہائی لیول پہ بتا چکا ہوں مائننگ کریں گے مائننگ کے بعد سمیلٹنگ کریں گے سمیلٹنگ وہ عمل ہے جس میں آپ مٹی لیتے ہیں اور اس کو بے پناہ آگ کے اندر جھونک کے اس میں سے میٹل نکال لیتے ہیں باقی جو فضلہ ہوتا ہے وہ الہدہ ہو جاتا ہے اس کو سمیلٹنگ کہتے ہیں پھر سمیلٹنگ کریں گے اور تیسری سٹیج کے اندر جو میٹل نکلے گی جو بھی میٹل نکلے گی اس سے ریلیٹڈ جو بھی دنیا کی انڈسٹری ہے وہ بلوچستان میں لگائیں گے کوپر سے ریلیٹڈ ہو لیتیم سے ریلیٹڈ ہو آئرن سے ریلیٹڈ ہو جو جو میٹل نکلتی چلی آئے گی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل زونز بنائیں گے پورٹ ہمارے پاس ہے گوادر کی جہاں جہاں مائننگ ہوگی اس کو پورٹ سے لنک کریں گے اور ایک نیا انقلاب لے کر آئیں گے تو ہماری پہلی جو چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں مٹی سے ترقی کا سفر اس کے لیے تین چیزیں جو ہم کریں گے پہلا ہے مائننگ یعنی قدال لے کر کھدائی دوسرا ہے سملٹنگ یعنی اس کو آگ میں ڈال کے اس میں سے میٹل نکالنا اور تیسرا ہے ویلیو ایڈیشن انڈسٹریل کلسٹرز چھوٹے چھوٹے جن سے سکلڈ لیبر بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں خیبر پکتونخواہ میں اور اے جے کے میں وغیرہ وغیرہ جہاں جہاں سے مادنیات نکلتی چلی آئیں گی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل کلسٹرز بناتے چلے جائیں گے یہ ہماری پہلی سٹرائٹیجی ہے ہماری دوسری سٹرائٹیجی یہ ہے کہ جن نوکر شاہی ہم نے مچا رکھی یہاں پہ بجلی کا میٹر تو لگانے نہیں دیتے گیس کا کنیکشن تو ملتا نہیں ہے اب پوچھنا نہیں سوال اس کو تو ساتھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ترقی ہو جائے گی تو وہ کیسے ہوگی تو اب ہم کمپلیٹ ایک نیا پلان لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر یہ جو بوجھ ہے نوکر شاہی کا بوجھ اسے ختم کیا جائے گا اس نوکر شاہی کے بوجھ کو ختم کیا جائے گا اور جو کل ہم لانچ کر رہے ہیں پروگرام اس کا دوسرا جو theme ہے وہ ہے from red tape to red carpet یعنی آج تک یہ جو ہم نے آپ اندر نہیں وہ deputy commissioner تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے بھائی تو کام آپ کہاں سے کریں گے پہلے پچاس دروازوں سے گزر کے تین جگہ سے سکین ہو کر تو آپ پہنچتے ہیں تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہماری دوسری جو theme ہے وہ ہے from red tape to red carpet کاٹیں اس نوکر شاہی کو اور آگ لگا دیں اور کون بچھائے گا یہ red carpet یہ سرخ کالین جو ہم کہہ رہے ہیں آپ لے کر آئیں پاکستان میں ترقی کے سفر میں شریک ہوں اور ہم آپ کے لئے سرخ carpet بچھائیں گے کل پہلی مرتبہ ہم وہ سرخ carpet بچھا رہی ہیں اور ہر اور تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں تمام پاکستان کی جو وزارتیں ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ red tape کاٹیں نہیں کاٹیں گے آپ یہ red tape کاٹیں گے یہ red tape ختم ہوگی آپ کی نوکری یہ ہے کہ ہر بندہ جو پاکستان کی سفر میں ترقی کے سفر میں شریک ہونا چاہتا ہے آپ جا کے اسے receive کریں گے اور لے کر آئیں گے اور کل انشاءاللہ ہم receive کریں گے میں خود ائرپورٹ پہ جاؤں گا میں خود جاؤں گا ائرپورٹ کے اوپر اور لوگوں کو receive کروں گا جو پاکستان کی ترقی کے سفر میں شرکت کے لئے آ رہے ہیں تو یہ red tape کٹنی ہوگی بھائی نوکر شاہی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا اب تو آپ کو ایک نئے زاویے سے عوامی زاویے سے لوگوں کے زاویے سے غربت کے زاویے سے ترقی کے زاویے سے اس ملک کو دیکھنا ہوگا تو پھر ملک آگے بڑھے اس کے لئے ہم نے تین strategies بنائیں جس طرح میں نے کہا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم value addition کیسے کریں گے اس میں نمبر ایک پاکستان کے اندر کو پچاس قسم کے قوانین ہیں اتنے ہمارے divisions نہیں ہیں جتنے قوانین ہیں جو ایک چیز ایک کو regulate کرتی ہے اس سے یکسر مختلف ایک اور قانون ہے آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو اس میں کھو جاتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تو پتہ جلتا ہے تیسرے کی violation ہو گئی ہے تو پاکستان میں کو پچاسوں قوانین ہیں جو regulate کرتے ہیں mining اور mineral development کو ان سب کو harmonize کریں گے کوئی صوبے کے پاس ہے کوئی تحصیل کے پاس ہے کوئی وفاق کے پاس ہے سب کو harmonize کر کے ایک ریجیم بنائیں گے ایک کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے تو بس یہ پانچ قوانین ہیں یہ پانچ دس گیارہ چیزیں ہیں جو آپ نے پوری کرنی باقی آپ ہم پہ چھوڑیں کہ فلاں کیا کہتا تھا اور district کا قانون کیا کہتا ہے اور اس کا قانون کیا کہتا ہے تو ہم اس کو تمام کو harmonize کر کے ایک ریجیم بنا کے آپ کے سامنے لے آئیں گے اور تمام جو دیگر پاکستان کے اندر قوانین اور laws اور regulations کو زم کر کے ایک package صرف بنائیں گے آنے والا ایک قاغذ دیکھے گا اس کو پتا ہوگا کہ یہ سات چیزیں دس چیزیں کرنی ہیں اور اس کے بعد I'm done اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اٹھاروی ترمین کے بعد ہم نے کس قسم کے قوانین صوبوں سے درخواست کر کے پاس کروانے ہیں district سے کروانے ہیں تحصیل سے کروانے ہیں وفاق سے کروانے ہیں security سے کروانے ہیں کس کس سے کیا کیا کروانا ہے یہ ان کا کام نہیں جو آپ کی ترقی میں اس کے سفر میں شریک ہونا چاہتے ہیں یہ ہماری نوکری ہے یہ ہمارا کام ہے تو یہ ہم کریں گے یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ کہ mining ایک بڑی خطرناک چیز یہ کھا جاتی ہے ان لوگوں کو جو miners ہوتے ہیں اور ان miners کے حقوق کی پاسداری کے لیے کوئی بندہ آواز نہیں بلند کرتا کیونکہ یہ دنیا کی امیر ترین ہوتی ہیں تنظیمیں جو mining کرنے آتی ہیں trillions of dollars کے مالک ہوتے ہیں ایک انسان کھا جانا یا تیس انسان کھا جانا کیا فرق بڑتا ہے mine گری مر گئے کوئلہ نکال رہے تھے گر گئی mine collapse ہو گئی مر گئے روز سنتے ہیں نہیں ہوگا ایسے بلکل نہیں ہوگا ملک کے نہیں خطے کے نہیں دنیا کے highest standards health اور safety کے ہیں وہ جو بھی ہماری اس ترقی کے سفر میں آئے گا اس کو دنیا کے highest standards health اور safety کے occupational safety کے personal safety کے highest standards جو ہیں environment کے maintain کرنے ہوں گے environment کے health and safety کے اور occupational hazards کے اور ہم اس کو track کریں گے اور حکم دیا گیا ہے وزارت کو کہ ہر ایک چیز کے لیے human safety کے لیے environmental safety کے لیے اب میں آپ کو تفصیل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے environment کے اندر air pollution کے لیے water pollution کے لیے اور solid waste کے لیے وزارت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ target shut کریں گے اس وقت کتنا ہے تین سال میں کتنا ہوگا پانچ سال میں کتنا ہوگا اور وہ target meet کرنے ہوں گے وزارت کو تو خطے کے نہیں ملک کے نہیں دنیا کے highest standards جو health اور safety کے ہیں وہ ہم انشاءاللہ introduce کریں گے ایک طرف harmonize کریں گے دوسرے طرف اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے خواتین کی حفاظت کریں گے بکہ میں نہیں سمجھتا کہ mining میں خواتین کیوں نہیں ہوں گی اس پورے سفر میں ان سب کی حفاظت کریں گے اور تیسرا ہمارا جو element ہے وہ ہے کہ deregulate کریں گے یعنی کم سے کم جو regulation کا burden ہے آہستہ آہستہ جیسے آگے بڑھیں گے اس کو deregulate کرتے چلے جائیں گے مگر اس کے لیے مضبوط regulator چاہیے تاکہ چند لوگوں کی حوص کی نظر نہ ہو جائے یہ پورا انقلاب اگر کمزور regulator ہوگا تو پانچ چھے کمپنیاں لے بھاگیں گی جیسے پہلے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے کئی سیکٹرز ادھر چار کمپنیاں ایک تیہائی ملک کی گیس لے کے بھاگ جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اب نہیں ہوگا وہ دن گئے اب نہیں ہوگا مضبوط regulator ہوگا مگر complete deregulation ہوگی over a period of time تو تین steps harmonize کریں گے تمام regulatory regimes کو number 2 highest دنیا کے standards لے کر آئیں گے health and safety اور environment کے اور number 3 اس کو deregulation کی طرف لے کے جائیں گے جیسے جیسے regulator مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کو deregulate کرتے جائیں گے یہ دوسری بات ہوگی دوسری strategy ہوگی اب تیسری اور ہماری جو آخری strategy ہے وہ ہے کہ اتنا بڑا چھے trillion یعنی چھے ہزار billion یعنی پتہ نہیں ساٹھ لاکھ million وہی تو گنتی بھی بھولیاتی ہے اتنی investment تو پاکستان میں نہیں ہے تو یہ تو باہر سے لانی ہوگی تو اگر باہر سے لانی ہے تو ہم باہر سے آنے والی جو investment ہے اس کو کشامدید کہیں گے اور یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا یہ ہے وہ جس میں دونوں element regulation کا بھی آتا ہے اور خوشامدید کہنے کا بھی ایک element آتا ہے باہر سے آنے والی پاکستان میں investments کو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہی جو میں نے پہلے کہا کہ red tape یعنی نوکر شاہی سے میز بن کہاں پہ نوکر شاہی کہاں پہ میز بن کہاں پہ red tape اور کہاں پہ red carpet اور یہ کرنے کے لیے سب سے جو ہماری important چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم fiscal incentives یعنی کس طرح کی tax regime ہوگی کیا protection ہوگی dividend لے جانے کی کیا protection یعنی وہ تمام مسائل جو روز آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا dividend نہیں جا رہا اس کا یہ نہیں ہو رہا ارے بھائی اس کے اوپر tax دو دفعہ لگ گیا ہے تین دفعہ لگ گیا ہے اب اس tax کے اوپر ایک tax لگ گیا ہے پھر اس tax کے اوپر جو tax تھا اس کی آمدن کا اوپر tax تو ایک simplified regime لے کر آئیں گے fiscal incentives کی ان کو protection دیں گے تاکہ جو ملک میں آئے اس کو یہ یقین ہو کہ وہ بھی نفع کرے گا اگر ہمارے بچے آگے بڑھیں گے ہمارا ملک ترقی کرے گا تو انہیں بھی فائدہ ہوگا مگر سب سے جو اس کے اندر اہم پہلو ہے سب سے زیادہ میرے نزدیک جو اہم پہلو ہے وہ ہے one window operation کا یعنی کوئی باہر سے اگر پاکستان کے اندر investment کرنے آتا ہے تو اس کو کیا لگے کہ district کی کیا طاقت ہے تحصیل کے پاس کیا پڑا ہے environmental agency federal subject ہے یا provincial ہے یا ایک provincial ہے ایک federal ہے یا بجلی جو ہے وہ federal subject ہے gas federal subject ہے security جو ہے وہ وہ کیا کرے بھاگتا پھر ہے ایک تحصیل کے دفتر اور district کے دفتر سے province کے دفتر سے federal government اور اس کی ایجنسیوں کے پیچھے تو SIFC کی شکل میں SIFC کی شکل میں one window operation بنایا گیا ہے یہ ہے مہور اس انقلاب کا اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا کئی مرتبہ آپ نے یہ تقاریر سنی ہے ضائع فضول آج تک مجھے کوئی سیاستدان نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہم ترقی نہیں کریں گے ہم value addition نہیں کریں گے ہم employment نہیں دیں گے مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا ہوتا کیوں نہیں ہے ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہو نہیں پاتا تو کیسے ہو پائے گا ایسے ہو پائے گا کہ وزیر آزم خود chair کریں گے جو بھی وزیر آزم ہو جنہیں بھی آپ منتخب کریں وہ SIFC کو خود chair کریں گے اور ان کے ساتھ کون ہوگا ان کے ساتھ chief of the army staff ہوگا ان کے ساتھ صوبوں کی جو تمام وزراء عالی ہیں وہ ہوں گے اور دیگر وزراء ہوں گے یہ ہے ان کی apex committee یعنی جب میں کہتا ہوں کہ red carpet کون بچھائے گا تو پاکستان کا وزیر آزم وہ red carpet بچھائے گا پاکستان کا وزیر آزم یہ responsibility لے گا کہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ میں حل کروں گا ہم نہیں میں حل کروں گا اور میرے ساتھ کون میرے ساتھ تمام سوبوں کی قیادت میرے ساتھ chief of the army staff بھی کیونکہ ہمارے ملک میں بالخصوصی ان علاقوں میں آپ کو معلوم ہے خیبر پختون خان میں میں کل کا تو جو ہولناک واقعہ ہوئے جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں دل ٹوپتا ہے اس واقعے سے اور میں تمام لوگ جن کے جو ورسہ ہیں میں ان کے ساتھ تازیت بھی کرنا چاہتا ہوں اللہ ان سب کو اور یہ تو اتنا کلیشیڈ لگتا ہے روز صبر مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لوہائکین کے لیے روز صبر مانگتے ہیں روز ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ تو ہے نہ مسئلہ تو اس مسئلے کا تو حل کرنا ہے اور آنی ہاتھ سے حل کرنا ہے کہ کسی دہشت گرب میں یہ جررت نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو وہ شہید کر سکے یا ہمارے آنے والے انڈیسٹرز کو وہ ڈڑا کے بھگا سکے تو اس وجہ سے ملک کے سپاہ سلار کو ساتھ بٹھایا گیا ہے تاکہ آنے والے کو صرف یہ نہ پتا ہو کہ رولز اور ریگولیشن اور ہارمنائزیشن اور کلسٹرز یہ بھی پتا ہو کہ حفاظت ساتھ کھڑی ہے انگیشمنٹ کا پیغام ہے ریگلیٹری ریفارمز کا پیغام ہے اور ساتھ کے ساتھ حفاظت کی قسم ہے تو تمام ملک کی لیڈیشپ جو ہیں چاہے وہ حفاظت کی وجہ سے ہو چاہے وہ انگیشمنٹ کی وجہ سے سب لوگ ایک کمرے میں ایک پانچ ساتھ کرسیاں بچھا کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور ہم سے بادہ لیجی اور ہم یہ بادہ کرتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہمارے ذمہ ہوا ہم آپ کے مسائل کا حل کریں گے آپ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے so we are now a solution looking for a problem not a problem looking for a reason ہم اب وہ ملک بننا چاہتے ہیں یہ یہ نہ کہے کہ کیوں